امجد جاوید چلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ موت تل زمنی انتقابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادلوں پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن موت تل کر دیا الیکشن کمیشن کے احکامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں متعلقہ حکام سے وضاحت تن ایک ماہ اور دو روز بار پنجاب پولس کا کمانٹر تبدیل امجد جاوید سلیمی نے آئی جی پنجاب تائیونات آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے ہٹا دیا کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کی ہدایر نوٹیفکیشن جاری الیکشن کمیشن کا آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا نوٹیس زمنی الیکشن میں ہر قسم کے تباکلے پر پابندی ہے زرائے الیکشن کمیشن آئی جی کی تبدیلی پر چیف سیکرٹری پنجاب سے جواب طلب سانہے موڈل ٹاؤن میں ملوویس افسران کو عہدوں سے نہ ہٹانے کی سزا حکومت آئی جی محمد طاہر سے ناراض آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی بڑی وجہ سامنے آگئی حکومت نے افسران کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا آئی جی پنجاب نے افسران کو ہٹانے کی بجائے دیگر عہدوں پر تائینات کر دیا سانہہ موڈل ٹاؤن اس تغاثہ کیس میں سابق آئی جی پنجاب مستاق سکھیرا سمیل ایک سو پندرہ مزیمان پر فردے جرمائے مستاق سکھیرا کے بکلا نے پانچ لاکھ کا زمانتی مچل کا جمع کرا دیا مستاق سکھیرا کے بکلا کی حاضری معافی کی درخواست سرکاری افسران نے پبلک سیکٹر کمپنی سے کروڑوں روپے پر ہاتھ صاف کیے لاہو نیوز زائد تنخواہ لینے والے افسروں کے چشم کشا انکشاپات سامنے لے آیا اٹھاون افسروں نے کروڑوں روپے خلاف قانون حاصل کیے افسروں نے تنخواہ کے چودہ کروڑ 99 لاکھ کی بجائے باون کروڑ 74 لاکھ سے زائد اصافی وصول کیے پبلک سیکٹر کمپنیز میں زائد تنخواہ لینے والوں میں پندرہ افسران شامل سطاف پانی کمپنی کے وسیمج ملے دو کروڑ 83 لاکھ آہا چیما اور ملک علی آمر نے ایک کروڑ 22 لاکھ زائد وصول کیے کیپٹن ڈیٹائر اسمان نے 91 لاکھ خالد شیرگل نے اکیہ ہی صلات مجاہد شیرگل نے دو کروڑ پہ لیے ناصر جاوید اکبر ناصر خان جواد احمد قریشی سید تاہی رزا حمدانی شبنن نجم نجم احمد شاہ ڈاکٹر رانہ عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ ہوئے ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں بے ذاپتگیوں لاکھ قانونیت کی انتہار اکر نے سملی نظیر چوہان کی ایماں پر سرکاری عراضی پر قبضے کی کوشش اے سی رائیوین کا ایس پی سدر کو کریمینل کیس درج کرنے کا مراسلہ ڈریم ہاؤزنگ سکیم کی بنیاد جون دو ہزار اٹھارہ میں رکھی گئی سرکاری عراضی پر قبضے کی کوشش سترہ جون کو کی گئی مراسلے کا مطن ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں لاکھ قانونیت ایک اور فراڈ سامنے آ گیا عبدالزماعت نامی شخص کی زمین بھی سکیم میں شامل کرنی گئی زمین کے مالک کی ہائی کوٹ میں درقواست ایم پی اے نزیر چوہان پر نوازشاہ کے حوالے سے عدالت حکمہ گیا عدالت آلیہ کا عراضی کا فیصلہ چالیس سے پچاس دنوں میں کرنے کا حکم ہائی کوٹ کا حکم چار اکتوبر کو جاری کیا گیا سکیم کی منظوری کا عامل بھی ایل ڈی اے میزے ریوار ہے ایف بی آر نے شہباز شریف کے تمام اساسوں کی تفصیلات نیپ کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنس کا ریکارڈ نیپ کے سپورت شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائداد اکاؤنس اور زیر استعمال گاڑیوں کا ریکارڈ بھی پیش زائر احساسوں کے کیس میں تلبی شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نے ابتدائی دستاویزہ تیار کرنی بکلا ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے نیپ کے سوال نامے کا انتظار کرنے کا مشفرہ ذرائع کے مطابق نیپ کے سوال نامے کے مطابق باقاعدہ جواب تیار کیا جائے گا سلمان شہباز بغیر پروٹوکول کے ذاتی سیکیریٹی گارڈ کی ایک گاڑی کے ہمراہ نیپ آفیس جائیں گے سفائی کمپنی سکینڈل پنجاب حکومت ان ایکشن ویسٹ میریجمنٹ کمپنی سکینڈل کی تحقیقات کا حکم کمپنی کا سپیشل آڈٹ کرایا جائے گا وزیر بلدیات عبدالعلیم خان الو ایم سی میں عربوں کے خورت برد کی شفاف تحقیقات کروائے جائیں گی پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع وزیر اعلیٰ سرزار عثمان بلدار کے ذریعے صدارت آلہ ستا کا اچلا وزیر بیچلی عمر ایوب کان کی بھی شرکت بیچلی چوڑی روپنے کے لیے وزیر اعلیٰ ٹاسک پورس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریال کمرشل اور گھریلو سارفین کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بڑے مگر مچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی وابستگی یا دباؤ کو قاتل میں نہیں لیا جائے گا مارڈل ٹانگ کچہری کے سامنے خواجہ سراؤں کا پولیس کے خلاف احتجاج پولیس پر بھتہ لینے اور تشدد کرنے کا الزام خواجہ سراؤں نے احتجاجن روڈ بلوک کر دی نارے بازی مظاہرے کے باعث کچہری کے سامنے ٹرافک کا شدید دباؤ رہا گاڑیوں کی لنگ بھی کتارے لگ گئے آن لائن پروپٹی ٹیکس زمہ کروانے کا منصوبہ چاہ ساتھ سے منظوری کا منتظر منصوبے سے بیس لاکھ سزائی ٹیکس دہندگان کو فائدہ ہونا تھا ایک سائز حکام نے حکومت کو منصوبے سے آگاہ کر دیا ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ ہلکان ڈاکٹر ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک ڈالر ایک سو چوبی سرپے سے ایک سو چھتی سرپے کا ہو گیا ایک روز میں ڈالر بارہ روپے مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی خوریدوں پروک بند میں نہیں سمجھتا کہ ہم سرائیو کر سکیں گے حالات پہلے بھی بہت بھورے ہو چکے اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگٹیو اصحر آئے گا ہنڈر پرسنٹ اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کچھ سوچنا پرے گا ہم تو اس فلیکشیشن میں فسے ہوئے ہیں کہ جب مال بنگواتے ہیں تو دام کچھ دیتے ہیں جب بیچنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا یہ تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن بے کابو آٹا دالوں اور سبسیوں کے بعد برائلر بھی مہنگا مرگی کے گوش میں دو روز میں 19 روپے کا اضافہ بزارت میں مرگی کا گوش 213 روپے کل ہو گیا ڈالر نے سونے کے تاجیروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا سرافہ مارکٹ میں چند گھنٹوں میں سونہ دو ہزار روپے فی تولہ مہنگا سونے کی قیمت 61 ہزار روپے سے تجاوز کر گئی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف اتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں صبح وزیر سنت اور تجارت میاستم اقبال کی گفتگو آورسیز پاکستانیوں کی ووٹر لسٹ کے حصول کے لیے خواجہ سعید رفیق کی درخواست پر دوبارہ سماتھ ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو خواجہ سعید رفیق کا موقع سن کر فیصلہ کرنے کا حکم عدالت میں دائر درخواست نپٹا دی گئی ایڈوکیٹ جنرل آفس میں سیاسی بنیاد اوپر لاؤ افسران کی تائناتیوں کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ جنرل احمد او ایس کو نوٹیس دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا گیا پیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگوا ہو محکمہ صحت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے سارے عام پیسے لینے لگے بند روڈ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوڑ دیا ایف بی آر کا اساس زاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف گھیرہ تنگ اساس زاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کو سالانہ پرفارمنس الاؤنس نہ پینے کا فیصلہ موڈل کسٹم کلیکٹر نے مراسلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت صوبائی وزراء کا مشاورتی جلاس عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے لاہور کالیج برای خواتین یونیبوسٹی میں تصویری نمائش کا انعکات بائش چانسلر لاہور کالیج برای خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا اپتتا کیا طالب آپ کی گہری برجسوی آل پاکستان انجومن تاجران کے مرکزی صدر خالد پرویز کی والدہ کی نماز جنازہ ایم مالم روڈ گل برگ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں اہم سیاسی سماجی اور کاروبار شخصیات کی بڑی تعداد میں شکل